تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو ہمارے پاس دوسری طرح کی سلیوشنز ہوتے ہیں جن ہم کہتے ہیں ہائپوٹونک سلیوشنز وہ وہ ہوتے ہیں جن میں جو ایک اسی چیز سے کمپیریزن میں اگر دکھا جائے تو ان میں سلیوٹی کنسٹریشن کم ہوتی ہے ہائپو ہوتے ہیں نیچر فر ایک جامپل میرے پاس اگر ایک سل ہے اس کو میں پلیس کرتے ہوں ایک سلیوشن کے اندر اس سلیوشن میں سلیوٹ ہی کنسٹریشن تھوڑی ہے اس کمپیریٹو جو سل کی نومل کنسٹریشن ہے تو ہوگا کیا کہ سلیوٹ تو امپرمیابل ہے نہ وہ آ سکتا ہے نہ وہ جا سکتا ہے باہر سلیوٹ کام ہے سل کے اندر سلیوٹ زیادہ ہے باہر سے جو پانی ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے سل کے اندر آنا شروع ہو جائے گا سل کے اندر جو زیادہ سلیوٹ ہے اسے بھی وہ نوملائز کریں اور اس کے برابر کریں جو سل کے بھار سلیوٹ ہے جب پانی سل کے اندر آئے گا تو سل کر جگا سویل اور اگر زیادہ سویل کر جگا سل کر جگا برسٹ ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس ہو جاتے ہیں ہیپرٹونک سلیوشن ہیپرٹونک جو ہوتے ہیں ہیپرٹونک جو ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہے سلیوٹ کی کنسٹریشن بہت زیادہ ہوگا کہ اگر میں ایک کمپارٹمنٹ لیے اور اسے میں نے بھیلے اسے سل کو اسے کئے سل کو پر نومل ہوتے ہیں لیکن بہار والے سلیوٹ آسکتا ہے نہ جا سکتا ہے تو تو وہٹر کیا کریں جو سل کے اندر سے بہار آنا شروع کردے گا تاکہ وہ سلیوٹ کی کنسٹریشن کو کسی طرح نوملائز کر سکیں جب بہار آئے گا سل سے پانی تو سل کر جگا شرنک اور گشننگ بہت زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس کے سارے میٹابلک فنکشنز قتم ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے تو یہ نومل پھر میں پاس تین اور ٹرمز استعمال ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں آئیسو آسموٹک ہائپر آسموٹک یا ہائپو آسموٹک پچھلے والے میں ہمارا مین کنسن تھا سولیوٹ کی کنسنٹریشن اس میں لیکن یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں آئیسو آسمولر یا آئیسو آسمولر یا کوئی آسمولر جن کو ہم نام لیتے ہیں اِسو آسموٹک یا کسی آئیسو آنک وارے سے طورن ہوتے ہیں کہ ان میں ہم دیکھ جائے تھے سولیوٹ کی کنسنٹریشن کو ان میں ہم دیکھتے ہیں آسمولر کنسنٹریشن کو آسموولرٹک کسی بھی چیز کی ہوتی ہے موند آسوالیوٹ اور لٹر آسوالیوٹ ٹکے ہی جس میں آجاتے ہیں ہمارے پاس آسمول کرلٹر اس کا اللہ ہم لکھتے ہیں اس کا یونٹ پر آپ اس لئے ب share quien جائیں سوچ Design اس لئے اس لئے پر مہربہ بالتحلی بار ہوگا اس لئے hall on آمنواعی چردہ performed اب ہم نے رندے کی اپس اس لئے اس لئے تうجائے بات م reviews انیود کے بارے والٹرہ کا عیدی فلیم کا اطفال ہے مبارد وہ وہ táیت مچہ کیوڑی ملوک میں سے پہ لگ سکتہ ہے اب میں آپ کو نیکس پرارٹ میں بتاتی ہوں کہ سلائن سلیشن بلکہ بھی بتاتی ہوں نیکس پرارٹ کا کیوں انتظار کریں کہ ہم پر سلائن سلیشن کے لئے ویسے سلیوٹ میں ایڈ کرو تو کیا ایفیکٹ بڑھتا ہے اب سلائن سلیشن وہ جس پر ہم ہمارے پاس نمک ایڈ ہو رہا تھا یعنی صلیم کلوڈایڈ ایڈ ہوتا ہے اگر ہم سلائن سلیشن کو ایک یعنی صلیم کلوڈایڈ کلوڈایڈنگ سلیشن کو ایڈ کر دیں گے ایسی ایف میں تو افکارس یہ بات ہے کہ ایسی ایف میں جو سلیوٹ کنسٹریشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ آگا اس کی وجہ سے کہ جو پانی ہے وہ یہاں کم ہو جائے گا تو سیلز کے اندر سے پانی آ آکے ایسی ایف میں بھر جائے گا تاکہ اس کو نوملائز کریں تو یہ تو ہی ساری باتیں ہیں بھی ہیپٹونک ہیپٹونک جو میں آپ کو بتا دی ہیں پھر ہم اسی طرح ہم اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر چیک بھی کر سکتے ہیں بائی ڈیفرینٹ کلکولیشن کے کس طرح سے پر کس وقت وولیم اندریز ہو رہے کس طرح سے وولیم اندریز ہو رہے کس طرح سے وولیم اندریز ہو رہے کس طرح سے کنسٹریشن کو پیٹ کر رہے ہیں ایک کلکولیشن کا ٹاپک یہاں پر گیون ہے بہت ہی کوئی امپورٹن قسم کا نہیں ہے سی جانسے میں اسکرین نہیں کری ورنہ پورا time اسی پر لگ جائے گا اگر کسی کو بھی ضرورت ہوگی تو you can ask میں اسکرین کرا دوں گی ہے بہت آسان بلکل ہلوہاں کیسام کا ہے میں آگسے ساری ساری پھر ہم دیکھتے ہیں اگر اگر گلوکوز یا کئی اور چیزیں باڈی کے اندر تو آپ کو دیکھیں کہ دیفرینٹ کنڈشن میں چیزیں بہت دیفرینٹ چیزیں بہتے ہیں لیکن ان کے اندر بلڈ وولیم یا باڈی فلویڈ وولیم کی خریز ہو چکا ہو تو اس کو ہم دیکھرو سلیشنز دیتے ہیں تاکہ انہیں پوری طور پر انرڈی ملے اور ان کا فلویڈ وولیم بھی نومل ہو تو ان کو ہم باڈی فلویڈ کے نومل کر کے دیتے ہیں ان کے باڈی فلویڈ کے حساب سے دیتے ہیں 0.9% ناسیر 0.5% 0.5% دیکھرو سلیشنز جو ہے it is considered as normal to the body فلویڈ 0.16% 0. Wikiphone 0.5% 0.25% 0.3% 0.75% of 0.Z 0.adaki 0.�� 0. 0. وہ ایک اسی بھی ہوگا پچھنا ہے۔ ایسے ہوسکتی کنڈیشن سب سے کامن سے start کریں گے ومٹنگ ڈائریا آپ کو ڈائریا ہوتا ہے ومٹنگ ہوتا ہے ایکسسسیف fluid loss بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ منرلز کا loss بھی ہو رہا ہوتا ہے یعنی آپ کی باڈی میں ڈہیڈیشن بھی ڈیویلپ ہو رہی ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہائپو نیٹریمیا بھی سب سے پہلی جو کنڈیشن یا کاؤز کرتی that is ومٹنگ ڈائریا دوسری جو کنڈیشن یہاں پر ڈیویلپ کرسکتی that is ایڈرینال انسفیشنسی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایڈرینال گلینڈ وہ اپنی نومل ہرمون سکریٹ نہیں کر رہا ایڈرینال گلینڈ کا سب سے امپورٹن وہ جو ایلڈاسترون ہرمون ہے وہ سکریٹ نہیں ہو رہا ایلڈاسترون سکریٹ نہیں ہو رہا اس کا کام تھا سوڈیوم کی لوس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہائپو نیٹریمیا ویڈ ڈی ہائیڈریشن ہو گی ہے تیسری چیز آپ نے ڈائیو ریٹکس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیے ڈائیو ریٹکس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی یورین والیوم کو انکریز کرتے ہیں آپ نے ڈائیو ریٹکس ضرورت سے زیادہ لے لیے یورین والیوم ضرورت سے زیادہ ہو گے جب یورین والیوم ضرورت سے زیادہ ہوگے تو باڈی میں سورپنی کنسٹریشن بھی پانی کے ساتھ ساتھ جاتی جا رہی ہے تو آپ کی باڈی میں ہائپو نیٹریمیا ڈی ہیڈریشن ڈی ہیڈریشن ڈی ہیڈریشن ڈی ہیڈریشن اس کے بعد مرے پاس کنڈیشن آتی ہے ہائپو نیٹریمیا ڈی ہیڈریشن ابھی کیسے ہو سہے گی سب سے پہلے اگر آپ نے ایکسیسیو ڈی ہیڈی ہیڈریشن باڈی میں سکریٹ ہو رہے ہیں ڈی ہیڈریشن ڈی ہیڈریشن ڈی ہیڈریشن ڈی ہیڈریشن جب پسٹریے پہ چوٹی سے سکریٹ ہوتے ہیں اور اس کا گام ہوتا ہے وارٹر کی کنسروریشن کرانا یہ باڈی میں صرف اور صرف اینڈ سٹیج آف کڈنی پہ ایکٹ کرتا ہے یعنی کریکٹنگ ڈک پہ اور ڈیسٹل کنولڈیٹیو بیوز پہ یہ ایکٹ کرتا ہے بلکل اینڈ پہ آکے اور وارٹر کنسروریشن کراتے ہیں اس کا سوڈیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اگر یہ باڈی میں ضرورت سے زیادہ ایکسکریٹ ہوگا تو وارٹر ضرورت سے زیادہ گنزروریشن نہیں ہوگی صوریم کی گنزروریشن صوریم lerin صوریم جسی نیکس ہمارے پاس ہائپور نیکس بلکل چ hair نیکس بلکل